بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چکن پٹیٹو ٹرائنگل بچوں کے لئے بنا رہے ہیں آپ ان کو ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی بہترین بنا سکتے ہیں پارٹیز کے لئے بھی بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے آلو لے لیے ہیں تقریباً دو کپ جتنے بوائل کیا ہوئے میش کیا ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر آپ چکن شامل کروں گی بوائل کیا ہوا چکن شرائڈڈ کیا ہوا اس میں ہلکا سا نمک اور حلدی ڈال کے ان کو بوائل کیا ہوا تھا اس کے لئے دو دو چمچ پودینہ اور دھنیا رفلی چوب کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ڈال رہی اور اس کے بعد اس میں چکن پاودر ون ٹی سپون ریڈ پیپر ون ٹی سپون اور یہ سکھا دھنیا ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس چھوڑا سپائسی کرنے کے لئے اپشنل ہے حلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون جتنی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس میں بریڈ کرامز ڈال لیں گے تقریباً تین سے چار چمچ جتنے بریڈ کرامز اس میں آڈ کر رہی ہوں اس کی بائنڈنگ کے لئے تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہمیں بائنڈنگ چاہیے چلیے مکس کر کے تو آدھا گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اچھی طرح سے باس اس طرح سے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے ہاتھ کے ساتھ اور اب اس کو ہم آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں اس کو نکالتی ہوں آپ نے کچن کاؤنٹر کے اوپر یا کوئی بھی سلاپ اس پر لے کر تو اس طرح آپ نے یہ دیکھیں تھنڈا تھنڈا سا ہے اس لئے اچھا آسانی سے ہینڈل ہو رہا ہے تو اس کے آپ نے سکوئر کاٹ لینے ہیں کسی بھی مولڈ بغیرہ سے کاٹ لیں یا کسی چھوٹی سے کاٹ لیں جس سے بھی آپ کو آسانی ہے آپ اس سے کاٹ لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا پہلے سکوئر سلائس کی طرح بنا لیا اور اب اس کو ایجیز جو ہیں اچھے سے کورنر شارپ کر کے اس کے تو یہ ٹرائینگل اس طرح بنا لیا آپ نے اب آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کیا انڈے میں تھوڑا سا ہم نے زردہ کلر ڈالا ہوا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اس کے ساتھ یہ بریڈ کرمز ہیں بریڈ کرمز کے اندر ان کو ڈپ کر کے ایک سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے اسی طرح سے دوسرا بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے انڈے میں ڈپ کیا اس کو اور اس کے بعد آپ نے بریڈ کرمز سکوٹنگ کر دی بس اس طرح سے بنا کے ان کو پھر دوبارہ سے ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریج میں رکھیں گے اور سارے جو ہیں وہ اسی طرح سے بنا لیں گے چلیے یہ اوئل ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھا ہوا ہے اب ایک کپ جتنا اوئل ہے اس میں یہ دیکھیں یہ میں سارے جو میں نے بنائے ہوئے وہ میں اس میں فرائی کر رہنگی آپ نے ان کو تھوڑی سی سپیس دیکھ کے فرائی کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایزی لی یہ ہنڈل ہو رہے ہیں دوسرا اس میں بریڈ پرامز بھی ہم نے شامل کیے تھے تو اس سے یہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی کرسپی بن جائیں گے انشاءاللہ تو چلیے ان کو کرتے ہیں ہم فرائی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ بچوں کو لنچ بوکسز میں دے سکتے ہیں پکنکس وغیرہ کے لیے آپ بنا سکتے ہیں پارٹی کے سٹارٹرز کے طور پہ آپ اپیٹائزرز کی طور پہ ان کو یوز کر سکتے ہیں چلیے ان کو اب ٹرن کرتے ہیں اور دوسری سائٹ کو بھی گولڈن کر لیتے ہیں اس طرح سے بس لائٹ گولڈن آپ نے کرنے ہیں ہائی فلیم کے اوپر ہم نے ان کو دوسری سائٹ سے بھی لائٹ گولڈن کر لیا ہے بہت ہی کرسپی اور کرنکی ہماری چکن ٹرائنگلز بن گئی ہیں تو ان کو اب ہم نکالتے ہیں آپ کوئی بھی چلنی بغیرہ یا سٹینر پہ ان کو نکال لیجئے تاکہ ایکسٹر آئیل جو ہے ان کا وہ نکل جائے چلیے ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست خوبصورت کرسپی کرنچی آپ کے چکن ٹرائنگلز بن گئے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ